مجلس پاک دی قبولیت واسطے صلوات بیمار مومنین و مومناتی صحت واسطے صلوات سرکارِ حجتِ خدا دی سلامتی واسطے صلوات وارش دے بہت جلد ظہور واسطے صلوات مجلس پاک دی سارے اچھے اچھے الفاظ منصوب حین چند مرحومین دے نامنا سارے ہم پڑنوانے آنے دے درود پاک دسوا جناب سید فرزند حسین شاہ صا yours have gave سید نظر حسین شاہ صاید سید نادہ حسین شاہ صاید سید نوازش حسین شاہ صاید سید علی اکبر شاہ صاحب سید غلام پاس سید غلام شقیر صاحب سید افتفار حسین صاحب اور سید علی اکدس شاہ سید لال حسین قاظمی آلنا مقام مخواستے ایک دفعہ سورہ فاتحہ تلاوات ایہا خنابدوئیہ پاسد بسم اللہ الرحمن الرحیم کلک اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم کلک اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم کلک اللہ حافظ یا رب محمد ما آل محمد سلی علی محمد ما آل محمد واجل فرجا آل محمد سونی سونی سروات پڑھو نہیں جتنے پشری فرماو سارے سروات پڑھو چاہے یقزبان ہو کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت سرکار امام حسین مظلوم دی زادت اچھی عواز نال سلوات اللہ 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 بسم 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 اللہ اشراف لمبی آئیوال مرسلین سہوڑی سلوہ شفیل مذربین و خاتم نبیین بیل کاسم محمد وما ارسلہ کئلہ رحمت اللہ رحمت اللہ اللہ علیہ وسلم 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 دربار دکھے کونکہ سندا ہے او نا کتام تھائی زندگی یہ جڈا دھوپ تو اٹھ کے یہ رومن والی گانے جڈا دھوپ تو اٹھ کے چھانتے آئی امہ اصغر بیمار بہت مہربانی اللہ پتر اللہ کوئی گم نہ ہونا آدھ دکھے دکھنا ہوئے ہونا آدھ دکھے دکھنا ہوئے یہ دس ہونا روڑا لے ہوشا نہ کسے موڑ کے آپ نے گا موچنا لوگ ہونا آدھ ہونا آدھ ہونا آدھ ہونا آدھ ہونا ہی ساری مجلس نفذہ کوئے ہونا آدھ ہونا آدھ چھوڑ گیا اکو مجلس ہیں تیسارہ با بمجلس نا ہونا آدھ مینچسٹر لے ہو میں بڑی ذمہ داری نہ لاکدارانا کوئی بڑی وفادار آئی یلیس غربی ماں جرہنے اچھے تبے دکھلو کہ میرے مظلوم امام فرمایا ہے میں غریب میرے نالو سارے بندے میرے نالو میں غریب تڑپیے دوڑیے پی کے گھر والا صندوق کھولے ہیں روایت اچھ مل دے سامنے رہے کے تیر کمان نور آئے آدھیے آج پتہ لگائے بابیدہ جس کیوں دیتا آئے آئے میں سب کیوں تیر کمان چاہ کے دروازے دی آئیے انہوں تڑپیے اٹھارہ بھیراوان دیدھے پاک سین جناب زینب آلیا قیمائے امی رباب دے بوے تیا کے فرمینے بھر جائی تیر نہ چلا بھر جائی تیر نہ چلا جرولے تیسری دفعہ فرما ہے بھر جائی تیر نہ چلا رباب دے ہاتھ چوتی کمان مٹی تے جھڑے رہے ایک پاسے موکار کیا دیے میں نو تا بار بار آکھ لے تیر نہ چلا ایک واری بھران و آگ غریب نصد آئے 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 دے رو میں راضی پیراں تے جھڑ پیئے تیا دیئے آج پی کا فن دکھلا ون دے اوہ مجبور نہ کر دکھیا کو اوہ ساپ پن سا دیر اندازہ دے گیا وید غریب بھرات مریزہ نہ دیا لگ گئی پنجواتی ایر پیشانی رج تار ماتن سواب ہے نا بڑا سواب ہے ماتن اوہ میرے سامن سائے بے حیاء کو اوہ بے ساکتا دیکھ کے بکیے دوں اوہ کی تیاد حسین نے مان مردہ نے ناندار رہا ہے زندگی دا کوی پتہ نہیں کیڑے موڑتے موک جا rep ایو ٹائن ایو وقت کا ماما نہیں دے ہارے معاشر دے ایجے لے سوڑے وقت تے چھ گری بادی مکان آنے شامل ہے شریفہ نو شریفہ نو شریفہ نو سڑ دے کبلا شریفہ نو جے کوئی شریف ہوئے شریفہ نو دھیان آنو بینوہ زیادہ بیار دے سارچاؤں میں لفظاک لگا مارنا گئی او سیدھی یلی دی جدہ رباب ہتھاویں چہا تکڑیاں پر مقتل ساری ابیدیاں ویڑ کرے دیا نیانے چپ کر کے کان پچھے کھلو تھی یلی اصغر دیما میں نو ڈکڑا ہے شاید احساس نار رباب خاموس آپ نے آپ نو پیا دیکھے ہویا تیرا تا اکوہا این اندہ جیندہ دیاں کوئی ہوگا سکتے ہیں این اندہ زیادہ رو وردہ حق بردہ ہے چانک جدیب بھئی اکھارا بھیرامانی پاک بھیردی یاد یہ بھر جائی بھاویں تیرا اکہا ہاتے تیرا سارا مستقبن سوڑے ہو میں بسمیلہ پہا تمہیں پتر دلاش تیرا اینکار کچھ بزرگ لوگ سے آنے پرانے بزرگ لوگ فرمین دیون دے آئے اس ویلے پامال پتر دلاش ہتھا دے چاہید دعا بندیاں سنے آنے آکھیں پامال پتر دلاش ایٹھے نہیں تے گھر جا کے سوچی ضرور جا اچھیا مہینیاں نہ ہوئے گوڑیاں جا سمتنے پامال ہو جاوے پچھے جید بچے دی پامال پتر دلاش ہتھا تے چاہ کے اوٹھے آئیے پرانے بزرگ پردیوں دے آئے دستور دنیا نا والدینے چو خاص کر جدو ما لمبے سفر سے تو دیئے جڑی چھوٹی اولاد ہوئے اس نو بڑی اولاد نے سپورٹ کر دی میری پاک سینے پامال دے بے کپر پتر دلاش ہتھا تے چاہیے اوٹھے آئیے جتھے ایک پاسے سوڑے اکبر دلاش دنوے کی ساملی دنیا پاسے سیریاں والے دی پاک لاش درمیان چلی اصغر نو سما کیا دی اصغر میں ڈلال پھرا پھرا وہ نال سوڑے لگتے کون کا سوڑتا ہے میں کیا پھر آگتے پھر اکبر نموڑا ہلا کیا دیئے ماں دی مجبور یہی میں شام پہ رہنی آ اکبر میں ڈلالے تیرا نکہ پھر آئے کیاڑ کری رات ویلے اٹھتا ہے تے پانی مگزا آسرت بھریا ویڑ کی تے مانو ماما سمجھ میں سر میں کے بھی آگنا آ دیئے تو سام پو کول بھراوانے اور شالہ ہو بھی سنگت نسیدے میں لمبے سفار تے ویڑی پییا میرے ہنہالات عجید ہیں میرے سنا دیا تیرے کپن تے کجھ نہیں ٹھرہ چاندا کاں پترانے کوئی گامنا ہوگیا اوپر کی تائموں تگریبے ٹھوٹرہ کو میرے نہ نہ دینی ہماری 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 موسیقی 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 بسم اللہ کا ساتھ چاہوں میرے نال ملو میں ایک وین ہو اور کریں نا میں نو کڑھی جلدی میں اپنے گھار کھلو تا آدھی اے باؤں تھوڑی مدت حیاتی تیر کو بکشی اللہ تو خدا آئے اوہ ماں صدق ونجی اوہ ماں صدق ونجی اوہ کھا گئیے پردیس دی گھرام میری سنا دیا میں کو معاف کریں کل کول تہ دے اوہ نئی ماں اجڑی پہنچا اے تیرے سورا کپڑے آئے 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 پیرے نکھڑی کپڑے پیر جے آئے آئے لٹھ لے کا آئے 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 تیرے سورا کپڑے بے جے اے ہنوار آیا ہی لٹ لے کو روانوالے انڈے گھر آباد ہو روانوالے انڈے گھر آباد ہو روانوالے انڈے بریڈے بسیں روانوالے انڈے اولاد دی زندگی ہو روانوالے اس پاک گم دے سوا دنیا دے کسے ہو اور دا مچنا روانوالے انڈے روانوالے انڈے رات روانوالہ وارس انڈے جلدی آوے پچھے آکے کمینی امت کو لوں کرے جرم جتر پدر پہ رہنے آئے آئے جہنے نانے پاک نوالاکیا سمیت جتی دے میرے ارشتیاں آئے 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 بانی آرہ مجلس حاضرین مجلس یا جیڑے ہیں جیڑے ہیں بندے ہیں مجلس پاک نہیں پر یاد ڈیوٹی کیتی ہیں سخت بچھاون کو لے کے سپی کرلاون تک یا جیڑے ہیں بندے شامل و مجلس پاک اچھے بی بی پاک تھوڑی ساری نوکری ڈیوٹی اپنے دربار پاک اچھے قبول و منظور مجلس پاک محول بنا کے باہنے لے تھوڑی واستے کیڑی میں دعا کر کہ ذکر پاک تھوڑی نسخن نصیب ہوگی مالفت محمد محمد دی پاک آل دی تھوڑی نصیب ہوگی اور صاداتِ کلے والو آستے دعا فرماؤ کچھ زیر عطاب ہیں اور میرا خامدان ہے میں پریشان نہیں ہے میں سواستے دراخت امان لیکن انہوں امن اطاف مذہب اہل بیت وفاد مذہب جس قدی گاور نہ فرمایا ہوئے وہ بندہ گاور فرما لوئے اے مذہب اہل بیت وفادارد مذہب بے وفادارد ملنا کچھ ایک سب کے وفاد میں بچپن تو ہوں تلاش کردہ رہا یہ سکھدہ رہا اور اس عید اچاہ کے عمر اچاہ کے میرے کو لیو بڑا سونا زخیرہ کے گوست دلدستہ بن گیا جڑا میں جناب دی بار گاوچ پیش کرنا چاہنا ایٹے ظالمائے مامہ نے پہ سے م کا شکا رہا آدھیے میں رومن کوئی نگosing دل اسغرہ میرے لال میں شام پہ بنیا تو پانی میں گا تھا مارا گیا میں تیری بے کفن لاش کے خلوق کیا جواتہ بھی کر لیا وہاں میں باقی زندگی تھندہ پانی دا ہر بندہ میرے پاس ریکھ رہے ہیں میں پہلے میں مان ہوں پاکہ نہ چھوٹا جزا کہ ہر بندہ میرے پاس ریکھے اور بائی نیم آپری اپنی حاضری لوا گئے مجلس پاکچ تاکہ دہاڑے معاشر دے پتہ ہو گئے جو رومن والیاں میں یہ بھی موجود ہاں یہ بھی موجود ہاں بے پلانے اٹھتے سوار ہو گئے ہیں تُس میرے نام نہیں نہ پھر میں رکھنا بندہ کسے بھی مستور واسطے اٹھ بڑی نامناسب سوار مینچسٹر علیہ اوپے جہات پسے گردن بجھے ہو گئے بے پلانے اٹھتے سوار ہو گئی دور ویکھے تے شہید یادم دی لاش تتی ریتے نظر آئی ٹوڑ دے اٹھتے کانڈ دے متھا مار کیا دیو زمانے دا سرداری ڈی گربت اور جبریل دے پرانہ سواری ڈی گربت اور محمد دے پاک دوشتہ سواری ڈی گربت پورے اٹھ پہر گزر گئی نے جبھی تیری لاش تتی ریتے پیرن دی آج یہ کنیز وعدہ پی کریں دیا اور میں باقی زندگی چاند دیا کہانی تو بچیاں نو یاد ہو سی ایسے چیز آکری ہوندی ہے نا اگر کوئی غورت فرماوے تو میرے نال پھوڑا جی سفر کرے ایک دو گناہ کر کے نو علی بادشاہ دی شام پر گئی ساڑھے نا لو میں اطراف کرے نا ساڑھے نا لو زیادہ پڑھے لکھے لوگ مجلے سے چاند دیا ڈاکٹر حکیم تے وہ کلا اونانو زیادہ پڑھن دا موقع مل پہ ساڑھی تے ڈیوٹی بی 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 باک لا چھوڑی نا ساڑھے نا لو زیادہ پڑھے لکھے لوگ کیوں آن دین بھنا مجلے سے جتھے مجلے سے چھوڑا آو گئے نا وہ صاحب شعور لوگ آکے آن دین چلو آج پاک بدول دے پاک میرے جو بس حاضری تا وہ کسانوں صرف سننا نہیں آنی وہ اس فاک ویڈے کے چاپنی حاضری بات دے بسم اللہ جواب دے پڑھے لکھے لوگوں کتنے دن قید رہی ایک سال تیٹھارہ دن قید رہی قیدہ مکیاں دربار یدید چون زندان چاہ کے جڑو میں میرے چوتھے امام دسیارہ پھوکیاں ماما قیدہ مک گئیاں سرچامنے میرے ناظرہن ہے جب نے میرے مہاری امام دسیارا فکمیاں ماما کہتا مک گئیاں کہتا میری رہائیدی خبر سن کے ہر بی بی یک دم مٹی توٹ کھلوٹی مینچسٹر آلیوں ہکنے اٹھی جڑی سگر دی ماں ہوئے ہوئے تسی دور نہیں ہٹوڑا میں بلکل قریب رہاں مجموعہ میرے امام ٹردے قردے قریب آکے ارس کرنے نمہ جان ساریاں بی بی رہائیدی خبر سن کے تیار ہو پہی ہیں امامہ تسی کیوں نہیں اٹھے ساری زندگی جس کلیاں بے کے روگنا ہوئے نا وہ بندہ میرے پاسے دیکھے امامہ ساریاں بھی بی اٹھ کے تیار ہو پہی ہیں تسی تیار کیوں نہیں ہوئے پتر بیمار بی سونی داری تے ہترا کیا دنوں میرا لان سجا جڑی یہ تیار ہو پہی ہیں نا این ادا بطن پہ کوئی نہ کوئی ہے میں بسم اللہ کر رہا ہوں سجاد میرا وطن کے تھے میں کن منجن ہے پتر تے وارث میرا کربلہ ہے تھی میری اٹھے شام اچھے دو لکھے مار گئی تسلی دیتا اور کیلی زین اللہ بے دین فرمایا اما دو رستے ہیں بطن کے منجن دے ایک صدہ مدینہ ایک کربلہ دے پاسو مدینہ جیڑے مہاریہ ایک کربلہ دے پاسو مدینہ ایک صدہ مدینہ منشاہ امامت نے سمجھ دے ہویا رو پہیے تے پتر بیمار دے پاسے دے کہ دی پھر جیڑے پاسے دن لاغی تو رپو میرا کیڑا پاسا رہ گیا بھاویں تو میرا پتریں نہ ہون تو حجتِ خدایں تک امامیں میں منت کرے نہیں تیری بار گاہر امامتیں سجاد شام چھوڑن تو پہلے تھوڑے جے وقت واسطے میں نے دھیدی کبر دے نوجوانوں سار چاہو میں رکھ کے ایک لفظ آکا لگا سجاد انج بھیڑا دفن ہون دیئے جیویں تیری بھیڑ دفن ہون دیئے جاڑا صاحب جہاں مفسر قرآن فرمین دے ہون دیئے جمعیدہ روز تے این نماز جمع دا ٹائی رنم ہوئی بھیڑ دا میت زندان چچا کے نا میرے چوتھے امام نے دمشق دی جامعہ مسجد باہرانے دروازے تے لیا جاڑا صاحب فرمین دے ہون دے آئے نمازی نماز تو فارغ ہو کے پچھ دے رہے تو کاؤنے تے کہنا میتے تو کاؤنے تے کہنا میتے حسین دا پتر ڈسیندہ ریا جاڑا صاحب فرمین دے ہون دے آئے پچھ پچھ کے لوگ آپ نے اپنے گھرانے در گئے کلیاں سجاد سکینہ رہے توڑ گیا سوڑ گیا توہی بیسو دیکھے اے سوڑی میں دی جیسے اے روحانیتا نہیں پاک میرے ارفان حیدر آپ دی آنے لہ مکام کو میں بزرگ علماء نو فردہ رہنا فرمین دے سکینہ دی قبر پہ ساریاں بیبیاں معاملہ تو اترییاں ماں سکینہ دی کھلوکتے معاملہ تو اوہیو میں سبی میں فرمین دیا ان جس سکینہ دی قبر نو گاننا اللہ آجی میں رات نو ماما اپنے یہ دیا نو اپنے پہلو رہ سوان دیا کون سوان دیا نے فرمایا روز پچھ دی حاں گے سکینہ اٹھ دیکھ سجاد رہا ہوگیا دیکھ رہا ہے میرے پاسے کافی دیر رومن دی آواز آن دی رہی ہے چانک رومن دی آواز بند ہو گئی دھی علی دی دیکھ کیا دی سجاد ریکھو ماں مارنا گئی ہوگی سجاد آئے ارادہ کی تا مان سکینہ دی قبر تو جدا کرا ویکھیا کے آئے قبر چھو دو نکھے نکھے ہاتھ باہر آئے اللہ مان کوئی بیٹھے ہو نا میں بسم اللہ کرا ہوں جنہاں کے غریبہ دے ہو جنہاں بیٹھے ہو نا میں بسم اللہ کرا ہوں جب ماں دی گردہ نے چھوکے بستوئے ہویا ہے آنے والے ویڑ پیان دا ماں سارے وطن دے والے ویڑے ہمیں غریب دی کلی کتا ہے تو اے مالک تھوڑی ہے اس تو میں حفوظ کرنا ہوں عیدہ سوڑا رو بڑا لیو شایلہ بھور کسیں گاں میں چلا رو آئے میں خود کے خود جت ہو تاک میں نو پتا ہے سات دن رہیاں کچھیں آپ کو برات کربلا میرے پاس دیکھو تو میں ایک روایت سنا ہوں کسی نجفی فقیر سید بیان کیتی بات ہے وہ نہ فرمایا جڑا بے کفل لاشا تو رسیاں پاکے کافلہ شام اللہ پاس دیکھو تو میں اس کافلے دے پاک پردہ دار کربلا تو ٹرکی واپس کربلا ون تک ایک رات بھی ستے نہیں یہ جنی ہے سات راتاتے سات دن آئے نہیں رہی دے بات کہا ایک رات الیدی وڈی دی جا کیا سجاد ملالے تو نجف دور پہ دے ایک رات بازتے سانو پہو دی کبر پہ لے جانا ہوئے ہو میں صدقے ہو ہوئے ہو میں صدقے ہو پیر طالب شاہ صاحب فرمین دے آئے تعمیل حکم کر دیا ہویا میرا چوتھا امام فکرین امامان انہاں لے نجف آگئے پہو دی کبر نہ لپٹ لپٹ کر رون دیا دی فرمین دے آئے رات دا کج حساب علی دیا نو آتے دیا نو علی مولا دی کبر تے نیند دور نہ ہٹ جانا میرا سبق پاک رباب ستوہ دنے سجاد امام کافل پاک نو مدینہ دے پاس تیاری دواستے فرمایا ہے ساری اندیبی امامانہ تے سوار ہو گئی پہ پچھیا میرے چوتھو امام نے کفی امام کیا سارا کافلہ تیار ہے وہ سوئلہ تھی علی دی طلب گئی تے روک یا دی سجاد کوشش تکافی کیتی ہے لیکن اصل اردی ماہ حسین دی کبر تو اٹھ دی آخری بندے تک شامل ہو کاؤن کا سردہ نکے پہ آخر ہے کوشش تکافی کیتی ہے توجہ حضور والا لیکن اصل اردی ماہ حسین دی کبر تو اٹھ دی نہیں میرا امام آئے امام اٹھ دی تیار ہو نا بطن روک یا دی کفی امامانہ لانا لاؤ کے تو مدینے چلا جا تو امام میں تیری عزمہ داریاں زیادہ ہیں میں نے باقی دن زندگی دے حسین دی کبر تی رہا نفسیں میرا مسائف دا رونا جاوے دعا فرما چھوڑے تو کفی امامانہ لانا لاؤ کے مدینے چلا جا میں نے باقی دن زندگی دے حسین دی کبر تی رہاں دے میرے چوتھے امام فرمایا امام تیمیں چھوڑ کے تو جنگا دے بہت جلدی بہت سونا شہر آباد بھولا سا امام میں آپ زیارت پاس تھا نال لے کے آیا کر سونا پتر بیمار تی سونی داڑی چھوڑ کے آجی کیے ہویا جو جنگا دے میں کسے متصر ہے میں کون ہوں سجادو میں نوکسہ میں تیری امامت دی اگر کوئی تیرے پی عداد آوار آیا اس بیرکل کو پوچھ لیا نبی بھی تسا کانو سجاد میں کسے نونا آکسہ میں علیہ دینوں سجاد چکتے وانتے بہت سا دیکھ کے فرمے دے موینو نامار تو نوکرانی ہے تو انتے نبییاں دی گا سارے شامل ہو زیادہ دیر نہ ہو جائے سجاد امام دیا کھڑتے واپس وطن تے واللائی میں انجلز کرنا جرا آج آیا ہووے جسنو ساری زدگی موقع نہ ملیا ہووے اسنو بھی میری گزارش کی سمجھ آوے چار سفے ماتم بڑیاں حسین دی موت دیاں مدینے اکتے بھویاں پھین اٹھارا بیرہ دی اکتے بھویاں ماں حضرت باس دی اکتے بھویاں شام دلنیا ہویاں کہہ دی پھر تھوڑے جی فاصلے پھر دور ہٹ کے میرا بھرا پھر آگ دے رواب ہوتھے بھویاں جتے سارا دن دھوپ ہو کوئی ہو میں سبھی کہے جو نہیں بڑھاؤنا کوئی بے اولاد ہووے تو آج ضرور منگے اس بھوئے تو خیرات مل دی ہے ازمان نہیں دے موقع مل جاری کہ اس نرس ہونا اور موقع ہوندہ کوئی دیں فکت تیر دین اللہ بدلیاں یہ میں کیں جلز کریں اس پاک ویڑے دی غربات حضر غلما فرمین دے آئے پورے پانچ سال شام دیاں اجڑیاں ہوئیاں دے چلچ کسے دھوان دھوکتا دیں دے نوجوان اعتراض کریں دے میں نے زیادہ پڑے لکھے ہیں پانچ سال کھاندہ پیسا کو جنے نہیں میرا بچا ویلے دے ویلے باکی ماندہ بنی ہاشا میں چھو پھر کھانا پکا کے پانی چاہ کے جڑے پانی چاہ کے شام دیاں اجڑیاں ہوئیاں دے سامنے لیاویاں دے کھانے تے پانی دے پاسے کند کر کے روگ رہا چھو پھر میرا چاہتا ہے ماما فرما گیا ماما جے کھاندہ پیسا کو جنے تے پترہ تے میراں روز ہو کی ہیں روز ہو کی ہیں پھر حسبت ضرورت کچھ نہ کچھ تناول فرما لمن وقت تے زین البدلیاں کوفت تخت تے مختار آیا ایک دن صبح دے نماز پڑھ کے مختار ہاتھ دعا دے بلند کر کے میرا اللہ تو نجتہ نجان لے میں غور کچھ نہیں مغدا میں نو غرم القتہ ملا ماما میں دعا لو آنے دن اللہ ہوئی نہ ہوگا سار سور رہے ہو میں بسم اللہ کر رہا ہوں بلکل قریب آگیا آجے ہاتھ دعا دے واپس نہیں آئے جب دروازے کی سپاہی نے تلا دیتے مختار مبارک ہو گئی اور ملک کمینہ گرفتار ہو گئی پر میں سارے کام چھوڑو سب تو پہلے پہلے اس کمینے نو میرے سامنے لیا ہو سپاہیاں حکم دیتا امیر کر کے اینے تخت دے سامنے فرمل آگیا تو نو مختار نو کر بلا یاد آگیا نالی قبضہ تلوار تے ہتھ آگیا تخت چھوڑ کے اس دے قریب آکے تلوار دی چنجنال مختار پچھا دسا کس رنگ چجاڑی آجیں بچ باتیں نفس نہیں خیراتے بی بی پاک جی خیراتے تسی بھی شامل ہویا ہے ایک قدر پچھا ہٹیا اس زمانے دا بڑا کمینہ آدھا مختار تو قتل کرنا ہے تمہیں قتل ہونا ہے لیکن قتل کرنا تو پہلے میں انہوں نے سا آجے او مات جیندی نہیں ہے حق جو اوہ میں ختم کرنا ہوں میں مقامل ہوں مختار کردن دے تلوار میں دیکھ لیا کہ ادھا صرف جیندی نہیں دھوپتے بیٹھی جیندی نہیں تو یوں میں صرف کیوں بعض بزرگ لوگ بعض بزرگ علماء فرمین دے آئے سار تم تو جدا کر کے مبلنی آدم بھی ایمی فرمایا رات و رات سار چاہ کے مختار مدینے آیا مدد بعد بنی حاشمدہ شاہی میمان خانہ کھولیا پتہ لگا حسین ڈپاک پتر لو جو چاچا مختار آیا ہے فرمایا مسئلتے بٹھاؤ اس حاجتے بڑے احسان کی تو سار چاہی زندگی نہ کوئی پتہ ہے جدا ذاکرین اللہ کوئی تلک ہو گئے میرے پاسے دیکھے تجربے ملن میرا چوتھا ایمام حرم سرات و میمان خانہ دے پاسے آ رہے آئے نا تجربے مختار مسنا توٹ کے نا قریب آگئے تجربے ملن میرا چوتھا ایمام فرمایا چاچا میرا سلام مختار جلدی دال پیر پکڑ کے دے دادی پاک دی چاہتر دواز تائی میں نو ایک واہی نوک کا نا فرمایا میرے نان پاک دیا حدیثاں میرے باب پاک دے پاک فرمان میں نے یاد ہے اوہ کس نظریہ نال تے کس محبت نال چاچا تینے یاد کرے دیا میں تینے نوکر کیا چاچا تو بڑا قابل ترام ہے پھر کیا ہویا نوجوان مکدی عجدی نوکری قبول کرلے سنے آج حسین سر ایمِ علی زین اللہ بے دین دے پیرا مچ رکھیا تے مختار ایمِ کھول کے نا کپڑاتے آکھا مولا سجاتا نے کاؤنے رات بد گئی میرے چوتھے ایمام دی فرمایا چاچا قدی پھرامہ دکھاتا نہیں بھول لیا کہ مجلے سے اللہ پترہ نے ماتنی بہتھی اور میں بالکل قریب آگیا جاندہ ایک کون کمین ہے جوڑا میری مان اکھنڈا پانی نہیں پیمن دیندہ سر دیوان نہیں دھومن دیندہ چانت نہیں بہن دیندہ اس نے اللہ آسان نوکری ہونی سکتا ہے اور رو پیا میرا چوتھے ایمام سرمایا چاچا مختار سانو امت ندی بھی ان جو جالے ہیں مدت گزر گئیے میرے کسے پردہ دار تاندہ نباس تبدیل سرAdبور دیندہ اےooääے ھوئے جاinku سمجھا اسی دem اگن انا دینی familiar ایک لمَą ریا ایک دن ریا یا چاندر دین ریا ساری گلدہ م مانkeys پتا نہیں مَرے روحاني اُستاذ quêبحاء بغا سردار علی جان فرمائندodu راند ہوا اس نے راز رحم بھانا چاہیتا ہے اس نے لکھولکے بیان نہیں کرو بہرحال تورن لگا تو میرے چوتھے امام نے رستہ رو کیا چاچا مختار بھو میں شام میں چھجڑ کیا ہوں آج میں ہی راضی ہی آتے میرے پردہ دار ہی تینے دعا کر دیں بی بی دواستہ میرے پاسے دیکھنے میں وین کر لگا تورن تپینے چاچا میرے کھل کو جو منگ بہادر ہاتھ در گیا منگردہ نہ آیا نا تے در گیا پیرہ تے ہاتھ لائے کہ آپ دیون سے آگیا ہے نا اے مانو آپ چھانت دیں اے سمیدار لوگو اے ماتنی لوگو پھر اللہ جانے کانے کون ہوئے کون نہ ہو توریا میرا چوتھا امام جتھے مات دھکتے بیٹھی ہوئی آئی اماں چاچا مختار آیا ہے تیرے پتل دے قاتل دا سر لے آیا ہے بی بی دی رسول راضی ہوئے بطور راضی ہوئے سمیں راضی یہاں اماں میں تورا لگے نا تے میں کھے کچھ مانگ تے آدھا مانو آپ چھانت بیٹھا شام دے رامان دے مکی ہوئے لیا سور دی ما چھانت بہن دا نام آئے نا تلیاں تے کے اٹھئے تے کتر بیمار دے پاسے دے کے دی سجاد جے دہی بارو آہاں دے میں نوی آگ دے شانت تیری پہلی پیشی کتے دے دربار اس ناؤں گھنٹیاں دی پیشی ہے اکھا تو دور ہٹ دی نہیں اما رات رک دی نہیں اور رو کہا دیو میرا لال سجاد میں نے ہر کوئی سوکھا اکل میں چھاہتے باؤ میں نے تو ہڑ بھی ایوی نظر پیان دا ہے جی میں تب تی ریب تے سجدہ پیان دیا ہے تو ایو میں سبی کہا سجاد میں بہن گئی تو وہاں چھاہتے جی تیرے پیو گریب میں دھوپتے سجدہ دین دیا نہ ہوگی میں تب تی ریتے سجدہ دین دیا نہ ہوگی واللہ یا بیمار آخری لفظ اونو دھی یلی دی مٹی دھوٹھی ہاتھ تسلی دہ ودھا کے دی رات نہ رو ہی میں چھاہتے بہا دین دی جتھے بھر جائی دھوپتے بہتی ہو یا ہی نا سامنے آکے بھین اٹھارہ میران دی دھوپتے بہ گئی رمابادی بسم اللہ سڑے ویڑے دی زہرہ میری سیندیا وادہ یہ بھر جائی آج میں زہرہ بڑھ کے نہیں آئی میں نو سجار میں اس ویڑے دی دھی بھر جائی میں پچھا نہیں میں نو دسا دھیان پہ کے کیندے نال ہو لے آئیوں میں صدی کی خواب میری سیندیا وادہ یہ سیندیا پہ کے ماں پیو نال ہو بی بیا دی میرا دوجہ سوال اے دسا جس دھید مات پیو نہ ہو آئی آئی آئے آئی 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 سیند اس دید پہ کے ویڑا نال بی بیا دی حور جواب دے جہنڈا اگازی جیا ویڑا بھی موسیقی 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 موسیقی